اللہ سبحانہ و دعالی نے فرمایا ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو یعنی کھاؤ پیو اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو اتنا کھاؤ کہ جب بھوک لگے اور ابھی بھوک باقی رہ جائے تو اپنا ہاتھ روک لو یہ حدیث ہے تو قرآن حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ ڈائیٹ پلان تیار کیا ہے اور آئی ہوب کہ آپ لوگ کو بھی پسند آیا ہوگا اور ویسے بھی آج الحمدللہ اٹھائیسوہ روزہ ہے دو دن رہ گئے تین دو دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملنے والا ہے کہ آپ نے کتنا ویٹ جو ہے اپنا لوس کیا ہے اور انشاءاللہ اگر ڈائیٹ پلان اچھی طرح سے سٹرکلی طور پر آپ نے فالو کیا ہوگا تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی اچھے آئیں گے آج اٹھائیسوہ روزہ ہے اور آج کی سیری میں آپ نے کرنا ہے تین کھجرے لینی ہیں دو گلاس پانی اور انڈے کا جو ہوملیڈ بنتا ہے پیاس کے ساتھ وہ بنانا ہے اور ایک کپ آپ نے گرین ٹی پینی ہے اور مزے لے لے کے کھانا ہے انشاءاللہ بہت انرجی رہے گی اس طرح کی میل کھانے پر سیری ضرور کھائیے کیونکہ سیری کھانے میں برکت ہے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز جو ہے وہ دل کا سکون بھی ہے اور اپنے دن کا آغاز نماز سے کیجئے پانچوں ٹیم کے نماز پڑھئے نماز کو بہت انکساری کے ساتھ پڑھیں کیونکہ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لئے خود کھڑا کر دے گا نماز میں خوشی اور خضو پیدا کریں تاکہ یہ بہترین عبادت بھی بنے آپ کے لئے اور ایکسسائز بھی اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے غور و فکر کے لئے اور دل کے سکون کے لئے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے ایکسسائز ایکسسائز میں آج آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے تقریباً پچاس مرتبہ بہترین ہے پوری باڈی کے لئے جیسے اس پچر میں دکھائے جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کیونکہ روزدار کی دعا اللہ سبحانہ تعالی بہت جلدی سنتا ہے اور آج کی پیاری دعا ہے ربنا ما حلقتہذا باطلنا سبحانکا فقنا عذاب النار ترجمہ ہے ہے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا کیا تو پاک ہے پس ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا آمین اب بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے روزہ کھولنا ہے تین خجوروں کے ساتھ تین خجورے لینی ہے دو گلاس پانی اور آج آپ نے گریل تندوری چکن لینی ہے اور ایک آپ نے عذاب خربوزہ لینا ہے خربوزہ پورا ہی کھانا ہے آپ نے اور آج کے ملتے انشاءاللہ آپ کو بہت انرجی میں ملے گی اور ویٹ بھی کم ہوگا اس کے ساتھ گرین ٹی پینہ نہ پھولے گا گرین ٹی کیونکہ آپ کے میٹالیزم کو بہت مددکار ثابت ہوتی ہے اور ویٹ بھی کم کرتی ہے تو ایک کپ گرین ٹی کپ ہی ہے اب پانی کی مقتدار زیادہ رکھیں کیونکہ پانی سے ایک تو یہ کہ دی ہیڈریشن نہیں ہوتی اور دوسرا کہ پانی تو بہت بڑا الیمنٹ ہے ویٹ کم کرنے میں آئی ہوپ کہ آج کے آپ کو ٹائٹ پلنٹ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ جس مقصد کے لئے آپ نے یہ کیا ہے اللہ سبحانتہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین